السلام علیکم رسوئی کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید رحمان الرحیم السلام علیکم کیا حرچالے میرے سبھی دیکھنے والوں گا اور میری وائٹی فیملی کا امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہوئے آج میں آپ لوگوں کے لیے بڑی زبردست تھی ایک رسیپی دیکھ آئے ہیں جس کو سب اپنے طریقے سے بناتے ہیں میں آج آپ کو اپنے طریقے سے بنانا سکھاؤں گا تو آج ہم بنائیں گے اچار گوشت اچار گوشت برنانے کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ لوگ سے مازت چاہوں گی کہ میری آواز تھوڑی سی جو ہے وہ بہت بیٹھی ہوئی ہو رہی ہے کہ کافیوں سے میری تحبیت ٹھیک نہیں تھی تو اس وجہ سے میں کوئی بھی رسیپی آپ لوگ کے لیے شیوٹ نہیں کر پا رہی تھی تھوڑی سی تحبیت بہتر ہوئی تو میں نے سوچا آپ لوگ کے لیے کوئی اچھی سی رسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیار کروں تو آواز کے لیے میں مازت چاہتی ہوں تو سب سے پہلے دیکھیں میرے پاس یہ بیف ہے جس کو میں نے تقریباً یہ جو ہے ایک کلو کے قریب ہوگا یہ بیف میرے پاس اور اس کو میں نے اچھی طریقے سے دھو لیا ہے اس کے علاوہ کچھ مسالے ہیں وہ دیکھ لیجئے آپ لوگ یہ ریکھیں میرے پاس سوف ہے ون ٹیبل سپون یہ زیرا ہے ون ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون کا لانجی ہے ون ٹی سپون جو ہے وہ میتھی دانا ہے ون ٹی سپون ریٹ چلی کرش ہے اس کے علاوہ ون ٹیبل سپون فل بھر کے میں نے سابو دھنیا لیا ہے اب ہم کریں گے یہ یہ سارے سابت مسالے ہیں ان کو جو ہے میں تھوڑا سا موٹا موٹا کرش کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتیوں کہ اس کے بعد کیا چیزیں منا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نے یہ مسالہ پیس لیا ہے اس طریقے سے کچھ اس میں نکالتے ہیں اب اس میں ہم کریں گے اس میں ہم ملائیں گے دیکھیں گے میرے پاس جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون بھر کے نمک ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے ریٹ چلی پوڑا ہے یہ میں دونوں اس میں ملا دوں گے اس کے علاوہ ہلدی ہے ہاف ٹیسپون کے قریب ہم اس میں ہلدی ملائیں گے یہ دیکھیں اس کے علاوہ گھر مسالہ ہے پساوہ وہ ہاف ٹیسپون کے قریب گھر مسالہ یہ اس میں ملا رہی ہوں اب ان سارے مسالوں کو مکس کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے طریقے سے مکس کریں دیکھیں یہ مسالہ ہم نے جو سارے ملا لیا ہے اس میں سے ہاف میں الگ کر لیں گے جو ہم اپنی مرچوں میں بھریں گے میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کس طریقے سے تو یہ ہاف مسالہ میں الگ کر رہی ہوں ہم اپنے مرچوں کے اندر بھریں گے اور باقی وہ مسال یہ ہے یا میرے پاس جو میں نے آپ کو بھی پکھایا تھا اس میں میں دیکھیں میرے پاس یہ ایک کپ کے قریب گاڑا گاڑا دہی ہے تو میں یہ اس کے اندر یہ دہی ہے ڈال دوں گی سارا ایک ٹیبل سپون بھر کے افرکتہ پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون بھر کے لیسن پیسٹ ہے یہ ڈال دوں گی میں سارا اس کے اندر کی بھی اچھی طرح مکس کریں گے اسے اپنے بات دیکھیں جو مسالہ ہم نے پیسا تھا اس سارا مسالہ ہم اپنے اس میں بیف میں شامل کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کو اچھی طریقے سے جو ہے ہم اپنے بیف کو دہی ادھر لیسن اور جو ہم نے اچار گوش کا مسالہ پیسا ہے اس میں اچھی طریقے سے اس کو میرینیٹ کریں گے اور میرینیٹ کر کے ہم آدھے گھنڈے کے لیے اس کو رد دیں اس کے بعد کا کیا پروسیزر ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے ہم اچار گوش بنائیں گے بہت جلدی بنائیں گے اور بہت مزیدہ بنائیں گے کوئی جھنجٹ نہیں تو اس کو اس طریقے سے میں آدھے گھنٹے کے لیے کبر کر کے رکھیں تو پھر ملتے ہیں آدھے گھنٹے بعد یہ یہ مسالہ ہم نے الگ کیا تھا اس میں میرے پاس یہ لیمن جیوس ہے تقریبا میں نے ہاف لیمن لیا اس کا میں نے نکال کے اس کے سیس جیوس رہ گیا وہ ہم اپنے اس مسالہ میں ملائیں گے اس طریقے سے اور یہ دیکھیں اس کو میکس کریں گے سائٹ پہ کریں گے یہ میرے پاس دیکھیں گرین چلی ہیں موٹی والی جو ہوتیں یہ لے لیے میں نے تقریبا آپ کی مرضی آپ جتنا بھی لینا چاہیں میں نے تقریبا یہ چھے ساتھ اسی طرح سے جتنی بھی آپ چاہیں لے سکیں تو سب سے پہلے ایسے کریں گے کہ میں اس کو اٹھائیں گے اور اس طرح سے کر کے جو ہے نا اس کو اس طرح سے کر لیں گے تاکہ اس کی جو ساری سیڈ سے ایک سائٹ پہ اس طرح سے کر لیں گے وہ کرنے کے بعد جو ہے اس کو بیچ میں سے جو ہے ہم اس طرح سے یہ دیکھیں تو کریں گے اور ساری اس کی سیڈز جو ہے وہ ہم کہاں نکالیں گے یہ دیکھیں اس کی ساری سیڈز آلک کر لیں گے اور یہ مچھی ہماری بلکل اس میں سیڈز نکال لیں گے اب ہم نے دو مسالہ اس میں ہم نے لیمن ملایا تھا وہ اس طرح سے کریں گے اور اس کے اندر مسالہ بڑھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے یہ اس طرح سے مسالہ اس میں بڑھتے جائیں گے اس کو اس طرح سے بند کریں گے اور یہ ایک سائٹ پہ لگتے جائیں گے ساری مرچیں اس طرح سے بنا لیں گے میں پریشر کوکر لے لیا ہے آپ نورمال دیکھچی بھی لے سکتی ہیں یہ میں نے لے لیا ہے اور اس میں میں تقریبا ایک کپ کے قریب جو ہے وہ آئل ڈال لیں ہوں اسے اس میں اچار گوش میں تھوڑا سا تیل زیادہ ہی رہت ہے یہ ڈال دیا ہے میں نے اب دیکھئے میں نے چار ٹیماتر لیا تھے ان چار ٹیماتر کو میں نے اس طرح سے گرینڈ کر لیا یہ دیکھیں یہ پلکل گرینڈ کر لیا ہے تھوڑا سچ اوئل گرم ہوتا ہے تو ہم اس میں اوئل گرم ہو گیا ہے ہم اس میں اپنی سارا ٹیماتر کا جو پیس ہمیں بنایا ہے یہ ڈال دیا ہے اس طریقے سے سارا ڈال دیں یہ دیکھئے ٹیماتر جو ہے یہ اس میں ہمیں ڈال دیا ہے ٹیمتر کا پیس اس کو اچھی طرح سے بھونتے ہیں تو میں آپ کو بتاتے ہوں کہ کیا کرنا ہے تمہارٹر جو ہے ہمارا اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے یہ لگے اب آپ کریں گے یہ کیونکہ ہم پریشن میں پکا رہے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہی گوش مجھے لگوں گی آپ اگر ڈیچی میں بنائے تو آپ ٹیماتو کو اچھی طریقے سے بھول لی جائے گا کہ انا میں اتنا کہ اس کا پانی کوشت ہو جائے اب جو ہم نے اپنے گوشت کو میرینیٹ کیا تھا دہی مسائلے کے ساتھ وہ ہم اس کے اندر گاہتے ہیں اس طریقے سے سارا گوشت اس کے اندر گاہتے ہیں ایک اس کے اندر گاہتے ہیں کا مجھے خورج کوشت میں تھا اندر گوشت میں سارا گھنے کے بعد یہ ٹیماتو کے ساتھ اچھی طریقے سے اس کی بھونائی کریں گے ہمارا گوش اور تمارٹروں کے پیس کے ساتھ جس طرح پکرا ہے اب میرے خدا سے تو اس میں زیادہ پانی ڈالیے کی ضرورت نہیں ہے اچھا خاصا جو ہے وہ اس لئے ہے ابھی میں جو ہوں پریشر ککر میں پکا رہی ہوں تو میں صرف ہاپ کپ کے قریب اس میں پانی ڈالنے ہوں یہ ہاپ کپ میں نے پانی ڈالا ہے اور میں اب جو ہے پریشر کو بند کر دوں گی اس کے لئے پریشر کو بند کر دوں گی میں نے اس کے اوپر یہ ویٹ رکھ دیا ہے میں پریشر کو بند کر رہی ہوں اور میں اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے پکا ہوں گی اور دس منٹ کے بعد پھر آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہماری اچھا خوش کی کیسی شکل آتی ہے دس منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے اس کا جو ویٹ تھا وہ نکال دیا ہے پریشر کا پریشر کا جو ٹمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہو گئے یہ دیکھیں یہ زبردست ہا ہمارا اچار گوش جو ہے یہ بیلکل تیار ہے لیکن ابھی یہ تھوڑا سر کمپلیٹ ہے کیونکہ ابھی ہمیں اس میں مرچے ڈالنے ہوں تو میں آپ کو دکھاتے ہوں ہم نے اپنی جو مرچوں کو بھرا تھا مسارہ ڈال کے سارے مرچے بھر دیں تو یہ میں بسکے اوپر رکھوں گی ساری مرچوں کو اس طریقے سے دیکھیں سارے مرچے اس کے اندر ہم نے ڈال دیں اب میں اس کو تھوڑے نیر کے لیے کور کروں گی ڈال دم والی ڈال پر اس کو پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے دھو گئے ہیں یہ دیکھیں ہمارا چار گوش پلکل بن کے تیار ہے ڈال کو آف کریں گے اور آپ کو ڈش آک کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا چار گوش تیاریں بہت جلدی بن گے آپ لوگ کے سامنے میں نے بنایا پیشل میں میں نے اس لیے بنایا کہ کوئی بھی مہمان آ جائے اچانک میں اور آپ کو بہت جلدی ہو تو بہت فرین ہے یہ اچار گوش کی رسیپی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا میں آپ کو ڈش آک کر کے رکھاتے ہیں مزیدار سا اچار گوش بن کے تیار ہے آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت اچھا بنتا ہے اور بہت جلدی بنے گا ابھی مجھے فیڈبیک دیجئے گا کہ کیسا بنا ہے میری رسیپی اس اگر اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے فیملی فرینس میں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں بیل کے ساتھ تاکہ اسی طریقے کی مزیدار رسیپی آپ کو بات ثانی دیکھنے کو مل سکے چلدی ہوں انشاءاللہ جلدی آؤں گی نیکس رسیپی کے ساتھ تک تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنے بہت خیال لکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا علاہ آپ موسیقی موسیقی